اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مسلمانوں کے بالغ اور نابالغ بچے کیا جنت میں ماباپ اور اولاد ساتھ رہیں گے؟ آئیے اس زمن میں کچھ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات مسلمانوں کی جو نابالغ اولاد انتقال کر جاتی ہے وہ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ تو جاتی ہے برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی پرورش میں اسی طرح وہ بچے جو حمل کے دوران انتقال کر جاتے ہیں وہ بھی برزخ میں ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی ان کی پرورش میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ نہر میں ہوتے ہیں اور باقی نابالغ بچے جو پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر انتقال ہو جاتا ہے وہ پھر ان کے زیر پرورش اب پرورش کی کیا سیچویشن ہے کیا ڈیٹیلز ہے وہ ہمیں آدیس مبارکہ میں نہیں ملتی اس پر بڑی تفصیل سے میں پہلے بات کر چکہوں اس لیے ایک مشکات شریف کی ایک روایت ہے اس سے آغاز کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں ہیں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دعالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت اور دوزخ کے سلسلے میں کہ مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے یعنی کہ وہ مسلمان بچے جو نابالغ فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں یعنی کہ ان کے اگر والدین ایمان والے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پھر جنت میں جائیں گے اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں باپوں کا ذکر کیوں کیا ماں کا کیوں نہیں کیا کیونکہ قرآن کریم کی جو آئے مبارک ہے کہ داخل ہو جاؤ تم بھی تمہاری اولاد بھی تمہاری بیویاں بھی تو بیویاں شوہر کی تابع ہیں اولاد بھی شوہر کے تابع ہو گئے باپ کے تابع ہو گئے تو اس لیے کہا باپوں کے تابع ہیں کہ بھئی ماں تو باپوں کے ساتھ ہی جائیں گی جنت میں انشاءاللہ تو یعنی وہ اپنے باپوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تو عمل بھی کوئی نہیں ہے تو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے دیکھیں ایک اور روایت میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے یعنی ان کے اچھے برے عمل نہیں لکھے جاتے وہ کون ہیں ان میں وہ بچے بھی ہیں جو نابالغ ہیں یعنی وہ سیدھا جنتی ہیں ان کا تو بالکل معاملہ صاف ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نائنصافی نہیں کرتا انہیں کچھ کیا ہی نہیں انہیں تو پھر جنت میں ہی جانا ہے اور ان کو ان کے باپوں کے تابع کر دیا کہ انہوں نے خود تو کچھ نہیں کیا تو جو ان کے باپوں کے مدارج ہوں گے اسی میں یہ بھی داخل ہو جائے گی اچھا میاں بیوی میں بھی اللہ نے کر رہا ہوں یہ کیا نا کہ اگر بیوی زیادہ نیک ہے تو اس کا درجہ آلہ ہوگا تو شہر کو بھی اس درجے میں ڈال دیا یا شہر زیادہ نیک ہے تو بیوی کو شہر کے درجے میں ڈال دیا اچھا ماباپ اور اولاد یہ سب ساتھ رہیں گے قرآن کریم میں ہے نا کہ تم بھی داخل ہو جاؤ تمہاری اولاد بھی تمہاری بیویاں بھی اور ماباپ کا بھی ذکر ہے تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ماباپ کو اولاد سے جدا نہیں کرے گا جس کا درجہ سب سے آلہ ہوگا اس کے درجے میں سب کو کر دے گا بھئی کسی کا درجہ نیچے کیوں کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے نا جس سے ہم جنت میں جائیں گے اور جب فضل اور رحمت جو شمارتا ہے تو پھر ایسی ہی عطا ہوتی ہے اور تفسیر مظہری بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو یہی ملے گی بات تفسیر در منصور اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو ایسی ہی بات ملے گی جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اور وہ تو میں نے آپ کو حضرت سعید ابن منصور والی روایت سرائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی کفالت میں ہوں گے اچھا البتہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرکوں کے اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے گو کہ اس کے اوپر بھی بڑی میں تفصیل سے آپ کو بتا چکاؤں مختلف علماء کی مختلف آراء کے کافروں کے بچوں کا کیا ہوگا تو اس میں سب سے زیادہ بڑا قول یہی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہوں گے نا یہ نابالغ تو بالغ ہو کر داخل ہوں گے اور پھر یہی وہ ہوں گے جن کے پیرنگ ہوگی وہاں پر یہ وہ ہوں گے جن کی پیرنگ ہوگی وہاں پر کہ ان کے آپس میں شادیاں کرا دی جائیں گی یا کسی لڑکی کو پھر کسی جنتی سے بے آ دیا جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ عرب میں اور ہندووں میں بھی کتنی کسیر تعداد میں کروڑوں لڑکیوں کو بچپن میں مار دیا گیا ہندووں کے ہاں بھی یہ معاملہ تھا بچی کی پیدائش کو بڑا برا سمجھتے تھے عربوں میں بھی یہی معاملہ تھا قرآن کریم میں اس کی دلیل بھی آتی ہے نا کہ وہ بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ پوچھے گی کہ مجھے کس جرم میں سزا دی گئی ہے مجھے کیوں مار دیا گیا میں نے کیا کیا تھا تو یہ تمام بچیاں جب جنت میں داخل ہوں گی انشاءاللہ تعالی تو یہ کسی کی بیوی بنیں گی کسی جنتی کی بیوی بنیں گی تو بہرحال اس طرح جو ہے بہت سارے معاملات ہیں جس کے اندر ہے اچھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی جو ہے اولاد مشرقین کے بارے میں توقف ہی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال اہل ایمان کی بالغ اولاد ہو یا نابالغ اولاد ہو قیامت کے دن اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ ملا دی جائے گی اور قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے اور وہ بچے جو نابالغی میں انتقال کر گئے وہ تو آخرت میں اپنے والدین کی سپارش کے ذریعہ بھی بنیں گے اس پر بھی میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں اچھا سورہ اطور سورہ ہے اطور یہ ستائیس میں پارے کی سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیہ نمبر اکیس میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ کُلْ اُمْرِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور چلی ان کے نقش قدم پر ان کی اولاد کسی درجہ ایمان میں کہ اولاد کسی درجہ ایمان پر چلی لیکن ایمان پر چلی مومن تھی خاتمہ بالخیر ہوا اس کا نابالغ ہے تو وہ اسی خاتمہ بالخیر ہے اور بالغ ہے اور خاتمہ بالخیر ہوا ایمان پر گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ملا دے گا اللہ ان کو ان کی اولاد کے ساتھ اب بات قرآن کریم سے بھی واضح ہو گئی کہ اولاد اور ماں باپ تو ملیں گے جنت میں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہ گھٹائیں گے ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی ایسا نہیں کہ اس ملانے کا کوئی معاوضہ ہوگا کہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اولاد سے ملا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ نعمتوں میں کٹوتی ہو جائے نا نا مہت تو زیادہ سے زیادہ ملے گا تو ایسا نہ سمجھنا کہ اولاد اگر نیچے ہے تو ماں باپ کو نیچے کر دے گا نہیں نہیں سب کو ملانے کے لیے جو سب سے عالی ہوگا باقی کو وہاں پہنچا دے گا تو کسی کے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس لئے کیا کہا اور نہ گھٹائیں گے ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی اور ہر انسان اپنے کمائے ہوئے عمال کے بدلے میں رہن ہے بارال یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے لیکن بات آپ کو سمجھانے کے لیے صرف لفظی ترجمہ پر ہی اتفاہ کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم انہیں ملا دیں گے انہیں ہم ملا دیں گے کس ذریتا ہوں ان کی ذریت سے ان کی آل اولاد سے تو معاملہ یہاں پر بڑا واضح ہے بارال میں سمجھتا ہوں اور بھی اس کے اندر مختلف اور آیات قرآنی بھی ہیں لیکن میرے خیال سے آج کے درس کو یہیں پر اختتام بزیر کرتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر آپ پہ سے کسی کو اس آئے مبارکہ کی تفسیر درکار ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں تو انشاءاللہ تعالی اس آئے مبارکہ کی تفسیر پر بھی کام کرنے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری